اس فلم میں کیٹ نام کی لڑکی کی کہانی دکھائی گئی ہے جس سے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ہیل میڈن ہے دراصل ہیل میڈن ایسے لوگ ہوتے جو نرک کے شیطانوں کو سمر کر کے پرتوی پر بلا سکتے کیٹ بھی اپنی شکتیوں کا پریو کر کے وینڈل اور وائل نام کے دو ڈیمنز کو نرک سے پرتوی پر بلا لیتی ہے جو پرتوی پر آ کر بہت سی گڑ بڑی کر دیتے اسی کرم میں ہمیں سستر شہلی، فادر بیس اور کلیکسون کے بار میں بھی بتایا جاتا ہے جن میں سے کوئی ان ڈیمنز کو واپس بیجنا چاہتا ہے جبکہ کوئی ان کی مدد سے اپنا فائدہ کرونا چاہتا ہے تو آخر کیا ہے ان ڈیمن اور ان کی رہس میں ہیر کریم کا راز اسی کانی کو ہم آج کی ایکسپلینیشن میں دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں مووی کی ایکسپلینیشن سے فلم کی شروعات میں میں رول بینک بریوری نام کی فیکٹری دکھائی جاتی ہے جس کے مالک ڈیل روی اور ان کی پتنی ویلما ہوتے ڈیل روی کو کلیکسون نام کی آدمی کا فون آتا ہے جو ان کی بریوری کو کھرگنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے بیچنے سے منا کر دیتے جس کے بعد ڈیل روی ویلما جو اپنی بیٹی کیٹ کے ساتھ میلے میں آئے تھے وہ اسے لے کر گھر کی اور جانے لگتے یام کیٹ کے ہاتھ میں سیو جیسی ایک کینڈی دیکھ پاتے جس میں کیڑے لگے ہوئے تھے کیٹ ان کیڑوں کو دیکھ کر ایک دم ڈر جاتی ہے جس کاران اس کے پتا یعنی کہ ڈیل روی جن کی گاڑی ایک بریش کو کروز کر رہی تھی ان کا دھیان کیٹ پر چلا جاتا ہے اور دھیان بٹک جانے پر گاڑی کا سنتورن بگڑ جاتا ہے جس سے ان کا پھول سے نیچے ندی میں جا گرتی ہے اس پر اوویل میں کیٹ کو کسی طرح سے کار سے باہر نکال دیتی ہے لیکن وہ اور ڈیل روی کار سے نہیں نکل پاتے جس کاران پانے میں ڈوبنے سے ان کی موت ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہمیں کیٹ کے بیکراؤن آواز کے دورہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب سے اس کے ماتا پتا کی مٹتی ہوئی تب سے اس کی زندگی نرک بن گئی وہاں ہی ہم پرچھائی میں یہ دیکھ پاتے کہ کچھ بچے کیٹ کو پریشان کر رہے جس کے بعد یہ سین یہیں کٹو کر نرک کے دانوں بیلزر کی طرح مڑ جاتی ہے جو بوری آتماوں کو نرک میں سزا دینے کا کام کیا کرتا تھا بیلزر کی دنیا میں ایک طرح کا میلا لگا ہوا تھا جس میں طرح طرح کی جھولے اور رائٹس تھے لیکن یہ رائٹس مزے کرنے کے لیے نہیں بلکہ پاپ کرنے والی لوگوں کو سزا دینے کے لیے تھی پھر ہمیں بیلزر کا ہیر فارم دکھائے جاتا ہے جو دراصل اس کا سر تھا بیلزر کے سر میں وینڈل اور وائلڈ نام کی دو ڈیمن سرہ کرتے تھے جو اس کی سر میں ہیر کریم لگا رہے ہوتے اس ہیر کریم کے وجہ سے بیلزر کی سر پر واپس سے بال ہوگ جاتے پر تبھی وائلڈ اس ہیر کریم کو کھانے لگتا ہے جو دے کر وینڈل اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے جس پر وائلڈ وینڈل کا گلہ پکڑ کر اسے بھی ہیر کریم کلا دیتا ہے اب ہیر کریم کو کھانے کے بعد کچھ دیر بعد انہیں ہرے رنگ کے بالو والی ایک لڑکی کا ویجن آتا ہے جو کوئی اونیبر کی کیٹ ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بالوں کا رنگ بھی ہرہ ہے آگے اب ہم واپس سے کیٹ کو دیکھ پاتے جسے جوڈل کوٹ کے دوارہ دی گئی سزا کٹ کر واپس آ رہی تھی دراصل 18 سال سے کم عمر کے لوگوں دوارہ کیے گئے اپرادوں کی سزا جوڈل کوٹ دیتی ہے اور کیونکہ کیٹ کو بھی ایسی سزا دی گئی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی ضرور کوئی اپراد کیا ہوگا پر اس نے کیا اپراد کیا یہ ہمیں آگے پتا چلے گا آپ کیٹ کو راؤل بینک کیتولیک نام کے چرچ میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں آپ سے وہ چرچ میں ہی رہے گی کیونکہ کیٹ ایک انات ہے اس چرچ کی اوپر اسے میں راؤل نام کا ایک لڑکا ڈروائنگ بنا رہا تھا جو کیٹ کو وہاں آتے دیکھ چرچ کی چھت سے اسے دیکھنے لگتا ہے اتنے میں کیٹ کے پاس سیوپان اور اس کی دوست سہی لیا کر اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کیٹ کو کسی سے دوستی کرنے میں کوئی انٹرس نہیں تھا اس لئے وہ سیوپان کو دھکا دے دیتی ہے پر اسی سمیں چرچ کی کمزور چھت سے ایک ایٹ ٹوٹ کر سیوپان پر گرنے والی تھی لیکن کیٹ کے دھکا دیے جانے کی کاران اس کی جان بچ جاتی ہے جس بات سے سیوپان بہت امپریس ہوتی ہے اور اب تو وہ کیٹ کا احسان بھی مانے لگتی ہے جبکہ کیٹ کو چرچ کی چھت پر راول نظر آتا ہے جیس سے اسے یہ لگتا ہے کہ راول نے ایٹ گرائی تھی دوسری طرف ہمیں چرچ کے فادر نیم بیس دکھائے جاتے جو کیٹ کو اس چرچ میں ایک کمرہ دلوا دیتے تاکہ وہ یہاں آرام سے رہ سکے وہاں ہی اب کیٹ کو اس کے کلاس میں راول ملتا ہے جہاں کیٹ اسے سوال کرتی ہے کہ تم نے وہ ایٹ کیوں گرائی تھی جس پر راول بتاتا ہے کہ چھت کا وہ ایسا کمزور تھا اس لئے وہ اپنی آن پی گر گیا جو ایسا کہہ کر وہ کیٹ سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیٹ بتاتی کہ جو بھی میرے خاص ہوتے ان کی مرتی ہو جاتی ہے اس لئے تم میرے دوست نہ ہی بنو تو اچھا ہے اب اس بات سے ہم سمجھ پاتے کہ وہ آج بھی اپنے ماتا پتا کی مول کا ذمہ دار خود کو مانتی ہے کیونکہ یدی اس نے اپنی ماں کی بات مان کر کینڈی کو نہ کھایا ہوتا تو اسے نہ تو کیڑے دکھائی دیتے اور نہ ہی ان کیڑوں کی وجہ سے وہ ڈرتی جیس سے اس کے پتا کا دھیان نہیں بٹکتا اور وہ لوگا زندہ ہوتے کیٹ اب یہ سب سوچی رہے تھی کہ تب ہی سسٹر ہیلی کلاس روم میں ایک اوکٹوپس لے کر آتی ہے جو اپنا روح بدل سکتا تھا وہ اس اوکٹوپس کو دیکھنے کے لئے کیٹ کو بلاتی ہے لیکن کیٹ کے وہاں آتے ہی ٹیبل ہلنے لگتی ہے اور ڈراؤر کے اندر سے ہری لنگ کی روشنی بھی چمکنے لگتی ہے پر کیٹ کے علاوہ کوئی بھی اس ہری روشنی کو نہیں دیکھ پاتا تا بھی ڈراؤر میں سے الیکٹریک کرنٹ جیسی کوئی چیز نکل کر کیٹ کے ہاتھ سے جا ٹکراتی ہے جس پر ہیلی تورنتی اسے لے کر کراسوم سے باہر چلی جاتی ہے دراصل کیٹ کے ہاتھ پر عجیب سے دانت کی نشان بن گئے تھے جو دیکھ کر سسٹر ہیلی اسے بتاتی ہے کہ تم بہت ہی خاص بچی ہو لیکن تم اس نشان کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا پھر سین شفٹ ہو کر واپس سے وینڈر اور وائلڈ کے طرف مڑتی ہے جنہیں کسی بہ بے برز کا سندیش ملتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری ہیل میڈن کے ہاتھ پر نشان بنا دیا جو سن کر وینڈر اور وائلڈ بہت خوش ہوتے وہاں ہی پرتوی پر فادر بھی اس مستر اور میسیز کلیکسن سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے جہاں ان کی باتوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کلیکسن پریوار ایک بیلڈنگ بنانا چاہتے لیکن شہر کی کمینیٹی ان کے پکش میں ووٹ دے نکلے تایا نہیں تھی جبکہ کلیکسن پریوار کے خاص لوگ جو ہر برے کام میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے ان کی مرتی ہو چکی ہے اس پر فادر بھی اس انہیں چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں صرف یہ موردہ ہی ووٹ دے سکتے تھے لیکن یہ واپس سے کبھی زندہ نہیں ہو سکتے یعنی کہ تمہارا بیلڈنگ بنانے کا سپنا ادھورہ رہ جائے گا جو ایسا کہہ کر وہ کلیکسن سے پیسے مانگتے تاکہ وہ اپنی چرچ کا کرچہ چلا سکے لیکن میسٹر کلیکسن اسے پیسے دینے کو تیار نہیں ہوتے جیس پر فادر بیس اسے اب دھمکی دیتے ہوئے کہتے کہ تم نے جب راول بینک بریوری کو آگ لگائے تھی تو میں نے ایسا کرتے ہوئے تمہیں دیکھ لیا تھا اور یدی تم مجھے پیسے نہیں دوگے تو میں پولیس کو اس بار کے خبر کر دوں گا جو سن کر ہم میسٹر کلیکسن فادر بیس کا دھیان بٹھا کر اسے گولف سکھ سے مار گراتی ہے پھر دونوں پتی پتنی مل کر فادر بیس کی لاش کو برفیلی ندی میں فیٹ کر وہاں سے چلے جاتے دوسری طرف ہم راول جس نے ایک ڈرائنگ بنائی تھی وہ اپنی ڈرائنگ کو چرچ کے ٹاور پر موجود لائٹس کے سامنے لگا کر لائٹس کو چالو کر دیتا ہے جس سے ڈرائنگ کی ریفلیکشن آس پاس کے گھروں پر پڑتی ہے جس کی بعد وہ اس ریفلیکشن پر کلر کر کے سب ہی گہروں کی چٹ پر اپنی ڈرائنگ بنا دیتا ہے اوڈر کیٹ کو ایک سپنہ آتا ہے جس میں وہ اپنی ماتا پتا کو پانی میں ڈوپتے ہوئے دیکھتی ہے پر اسی سمیں اس کے سپنے میں وینڈر اور وائلڈ آ کر کیٹ کو بچاتے کہ یہ دی وہ ایک ریچول کر کے انہیں سمن کرے تو وہ اس کے ماتا پتا کو پھر سے زندہ کر دیں گے جس پر کیٹ ان سے ریچول کا طریقہ پوچھتی ہے جس پر وہ بچاتے کہ اسے برزی بب کو ڈونڈنا ہوگا جو دراصل ایک کھلونے جیسے اور اسی نے کیٹ کے ہاتھ میں نشان بنایا ہے پھر پورنی ماں کے دن اسے قبرستان جانا ہوگا جہاں برزی بب کیٹ کو آگے کا ریچول بتائے گا لیکن اس ریچول میں ایک گواہ کی بھی ضرورت لگی گی جو ایسا کہہ کر وہ لوگ کیٹ کے سپنے سے گاہے بوجاتے تب کیٹ تورنتی کلاسروم کے ٹیبل میں سے برزی بب کو نکال لیتی ہے لیکن اسی سمیں وہاں پر مین بگ نام کا وکلانگ آدمی آ کر بلیک بورڈ پر یہ لکھتا ہے کہ سستہ ہیلی چور ہے جبکہ مین بگ کو دیکھ کر کیٹ وہیں چھپ جاتی ہے جو اسے بلیک بورڈ پر لکھتے دیکھ چھپکے سے بھاگ نکلتی ہے اب اس بات کا پتہ مین بگ کو پتا چل جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ ڈراؤر میں لگے گلاب بھی ان کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ برزی بب کو کسی نے چورا لیا دراصل برزی بب گلاب رنگ کا ٹیڈی بیر جیسا دیکھنے والا کھلونہ ہے جو ڈیمنز کے لیے ہیل میڈن کو ڈونڈنے کا کام کیا کرتا ہے اب یہ ہیل میڈنز ایسے انسان ہوتے جو ڈیمنز کو سمجھ کر کے پتوی پر بلا سکتے وہاں ہی در نرک میں وینڈ اور وائل کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر وہ کیٹ سے کیا وادہ کیسے پورا کریں گے کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا جیس سے وہ کیٹ کے ماتا پتا کو زندہ کر سکے لیکن جب وہ بیلزر کے سر یعنی کی اس کے ہیر فارم میں ہیر کریم لگا رہے تھے تو وہ کریم ایک مرے وے کیڑے پر گر جاتی ہے جیس سے وہ کیڑہ زندہ ہو جاتا ہے جو دیکھ کر وہ لوگ پھر سے اس کیڑے کو مار کر پھر سے اس پر کریم لگاتے جو لگاتے ہی وہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے جیس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ کیٹ کے ماتا پتا کو اس کریم سے زندہ کر سکتے آپ اگلی سن میں میں فادر بیس کا فیونرل دکھائے جاتا ہے جہاں چرچ کے لوگ انہیں شدان جلی دے کر واپس جاتے لیکن کیٹ راول کو اس کی قبرستان میں روک لیتی ہے کیونکہ یہ آج فول مون کا دین تھا اور آج ہی کی دن اسے رچول کرنا ہے کہے گئے شبدوں کو دوراتی ہے جیسے وینڈر اور وائلڈ نرک سے نکل کر انسانی دنیا میں پہنچ جاتے جہاں آتی انہیں فادر بیس کی قبر دکھائے دیتی ہے تا وہ لوگ اپنے کریم کو انسانوں پر ٹیس کرنے کے لیے فادر بیس کی شریف پر کریم لگا کر دیکھتے جیس سے وہ زندہ ہوتا ہے یا نہیں لیکن ان کے ہاتھ نراشہ لگتی ہے کیونکہ اس کریم سے کیڑا تو زندہ ہو گیا تھا لیکن فادر بیس زندہ نہیں ہوتے جو دے کر وینڈر اور وائلڈ سوچ میں بڑھ جاتے کہ اب وہ اپنا وعدہ کیسے پورا کریں گے وہ لوگ سوچ میں پڑے ہی تھی کہ تب ہی فادر بیس زندہ ہو جاتے یعنی کہ ان کی کریم کام کر گئی جیس کے بعد وہ لوگ فادر بیس کو اپنی امیوزمنٹ پارک کے بار میں بتاتے کیونکہ ان ڈیمنز کا سپنا تھا کہ وہ لوگ انسانی دنیا میں ایک امیوزمنٹ پارک بنائے جیس کے لئے پیسوں کی ضرورت لگے گی اس لئے وہ لوگ فادر بیس سے پیسے مانگتے لیکن ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے جو سن کر وینڈر اور وائلڈ انہیں پھر سے مار نہیں جا رہے تھے کہ تب ہی فادر بیس بتاتے کہ یعنی وہ لوگ کلیکسونز کے خاص آدمیوں کو زندہ کرتے تو کلیکسونز انہیں بہت سارا پیسہ دے دیں گے دوسری طرف چرچ میں جب کلاس چل رہی ہوتی ہے تو فادر بیس ایناؤنس کرتے کہ میں واپس آ گیا ہوں جو سن کر سب کو بہت حیرانی ہوتی ہے اس پر کہہ ڈراؤل کے ساتھ فادر بیس کے پاس جاتی ہے جہاں وہ ان سے کہتے کہ ضرور آپ کو وینڈر اور وائلڈ نے زندہ کیا ہوگا پر انہوں نے میرے ماتا پیتا کو زندہ نہیں کیا اس لئے میں انہیں ضرور سبق سکھاؤں گی وہاں ایدھر مین بگ ہیلی کو بتاتا ہے کہ بوز باب نے دوسری ہیل میڈن کی مدد سے ڈیمنز کو پرتوی پر بلا لیا ہے اور یہاں دوسری ہیل میڈن کیٹی تھی جبکہ پہلی ہیل میڈن خود ہیلی ہے جو کیٹ کی تلاش میں نکل پڑتی ہے آپ اس طرف فادر بیس کو زندہ دیکھ کر مستر اور میسیس کلیکسون پہلے تو بہت حیران ہوتے لیکن اگلی پر وہ لوگ پھر سے اسے مار نکلے آگے بڑھنے لگتے جو دیکھ کر فادر بیس ان سے کہتا ہے کہ یدی تم مجھے کافی سارے پیسے دو تو میں تمہارے ووٹرز کو زندہ کر دوں گا جیسے تم کمیٹی میں ان کا ووٹ پا کر اپنی بیلنگ بنا سکتے ہو جو سن کر میسٹر اور میسیس کلیکسون تیار ہو جاتے وہاں یاں وینڈل اور وائل جو برف میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل کر کہتے کہ ہم کبرستان کی سبھی لاشوں کو زندہ کر دیں گے اور اس پر میسٹر کلیکسون ان سے ویلما اور ڈیل روی کو زندہ کرنے سے منہ کرتا ہے کیونکہ وہ لوگ زندہ ہو گے تو کمیٹی میں کلیکسون پریوار کی خلاف زیادہ ووٹس پڑ جائیں گے جیس سے ان کا بیلنگ بنانے کا سپنا دورہ رہ جائے گا وہاں ہی ہی اب کیٹ کو وینڈل اور وائل بھی مل جاتے جو اسے بیلزر کی ہیر کریم کے بارے میں بتاتے اتنے میں ہی وہاں راہول بھی آ جاتا ہے اور اب یہ چاروں ملکہ کلیکسون کی ووٹرز کی لاش کو باہر نکالتے تاکہ انہیں زندہ کیا جا سکے ساتھ ہی ساتھ وہ کیٹ کو کھانا کھانے کے لئے بھیج دیتے کیونکہ کیٹ انہیں بار بار اپنی ماتا پیتا کو زندہ کرنے کے لئے زید کر رہی تھی ہارپ کیٹ کے جاتی وہ لوگ کلیکسون کے ووٹرز کو زندہ کر کے اور راہول کے آتوں میں رسی بن کر سو جاتے پر ان کی سونے کے بعد راہول کسی طرح سے خود کو آزاد کروا کر بیلزر کی کریم کو کیٹ کے ماتا پیتا کی لاش پر لگا دیتا ہے جیس سے وہ زندہ ہو جاتے پھر وہ انہیں کیٹ سے ملنے کے لئے کہتا ہے اور آگے ہم انہیں اپنی بیٹی سے ملتا دیکھتے جبکہ وینڈر اور وائل کو یہ پتا چلتے ہی کہ راہول نے کیٹ کے ماتا پیتا کو زندہ کیا ہے تو وہ اسے پھر سے کیٹ کر دیتے وہاں ہی اب تک بیلزر کو بھی پتا چل چکا تھا کہ وینڈر اور وائل پرتوی پر ہے اسے لئے وہ پرتوی پر جانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے جبکہ کیٹ کو اپنے ماتا پیتا سے پتا چلتا ہے کہ انہیں ڈیمنز نے نہیں بلکہ راہول نے زندہ کیا جو سن کر کیٹ سمجھ جاتی ہے کہ یدی راہول نے ڈیمنز سے کریم چروائی ہے تو وہ ڈیمنز راہول کے لئے خطرہ بن جائیں گے اس لئے وہ سب سے پہلے راہول کو آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے اور اسی سمیں ہیلی وہاں کر کیٹ کو اپنے ہاتھ پر بنا نشان دکھاتی ہے جس سے گٹ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہیلی بھی ایک ہیل میڈن ہے اب اگلے سنوے میں کمیٹی کی ووٹنگ دکھائے جاتی ہے جہاں کلیسونز کے ووٹرز انہیں جتا دیتے جس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر اور مسٹر کلیسون اس شہر کی پرانے بیلڈنگز کو توڑ کر وہاں ایک نئی بیلڈنگ بنائیں گے وہاں ہی در ہیلی کیٹ کو ایک کمرے میں لے جا کر اسے اس کے پاس سے سامنا کرنے کو کہتی ہے اور اس سب میں ہم دیکھ پاتے گی جب کچھ بچے کیٹ کو پریشان کر رہے تھے تو اس نے ایک بچے کو سیڑیوں سے دھکا دے دیا اور یہی وجہ تھی کہ کیٹ کو جولین کوٹ نے سزا دیا تھا یہاں کیٹ اپنے ڈر کا سامنا کر کے بھویشے دیکھنے کی شکتیوں کو انلوک کر لیتی ہے جی سی کے ساتھ ہم یہی بھی سمجھ پاتے ہیں کہ یہ شکتیاں ہمیشہ سے اس کے پاس تھی کیونکہ جب اس نے سیوبان کو دھکا دیا تو اس سے پہلے سے ہی احساس ہو گیا تھا کہ سیوبان کے اوپر ریڈ گرنے والی ہے وہاں ہی دوسری طرح وینڈر اور وائل کیٹ کے ماتا پتہ کو اگوا کر لیتے جیس کی قبر راول کیٹ کو کر دیتا ہے اب اس سے پہلے کہ وینڈر اور وائل اس کے ماتا پتہ کو پھر سے مار پاتے وہاں ہیلی اور کیٹ آ کر انہیں ایسا کرنے سے روک لیتے جبکہ راول نے ابھی فادر بیس کو پکڑ لیا تھا جو کلیکسونز کے ساتھ ملے ہوئے تھے تب ہی شیوبان جو کلیکسونز کی بیٹی تھی وہاں آ کر فادر بیس اور ڈیمنز کو بتاتی کہ اس کے ماتا پتہ نے انہیں نقلی پیسے دیئے جو سن کر دونوں ڈیمنز نیراش ہو جاتے یونکہ اب ان کا امیوزمنٹ پارک بنانے کا سپنا ٹوٹتا نظر آتا ہے آپ یہ لوگ بات کری رہے تھے کہ تب ہی وہاں بلیزار آتا ہے جو زمین فار کر باہر آیا تھا اسے دیکھ کر اب سبھی لوگ بھاگنے لگتے لیکن پھر وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ لیتا ہے جس میں دونوں ڈیمنز نیر کی وینڈل اور وائل بھی شامل تھے اسی سمائے صبح بھی ہو جاتی ہے اور دن کی روشنی میں بیلزار کو راول کے ڈروائنگ دکھائی دیتی ہے جو اس نے شہر کے گھروں پر بنایا تھا جس ڈروائنگ میں ایک مہلا اپنے بچوں کو شیطان سے بچا رہی تھی جو دے کر بیلزار بھاو کو جاتا ہے کیونکہ وینڈل اور وائل کی طرح اس کے بہت سارے بچے تھے جو پرتوی پر آ گئے لیکن پھر وہ واپس کبھی نہیں گئے جو سن کر اب مین برگ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے سبھی ڈیمن بچوں کو میں نے قید کر کے رکھا ہے اور یدی تم ان انسانوں کو چھوڑ دو جنہیں تم نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے تو میں تمہارے سبھی بچوں کو آزاد کر دوں گا جیس پر بیلزار اس کی یہ شد مان کر سب کو چھوڑ دیتا ہے پر اب اس کے بعد فادر بیس اچانک سے مر جاتا ہے جو کیسے میرا یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا تا بیلزار سب کو بتاتا ہے کہ میرے ہیر کریم کا اثر سب کچھ دینوں تک رہتا ہے اس لئے فادر بیس پھر سے مر گیا یعنی کہ کیٹ کے ماتا پتا بھی پھر سے مر جائیں گے لیکن وینڈل اور وائل کے پاس اب بھی تھوڑی کریم بچی تھی جس سے وہ لوگ اور بھی کچھ دینوں تک زندہ رہ سکتے تھے پر کیٹ کی ماں کہتی کہ تم اس کریم کی پریوک سے کسی ایسے شخص کو زندہ کرو جس نے راول بینک بریوری میں آگ لگانے والے کلیکسونز کو دیکھا ہو جس سے کیٹ کو چمکتا ہے کہ وہ کسی برو ورکہ کو زندہ کر سکتی ہے کیونکہ لوگوں کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ بریوری میں کلیکسونز نہیں آگ لگائی ہے لیکن جتنے بھی ہوگا تھے انہیں کلیکسونز نے مروا دیا تھا جس کارن وہ کبھی پکڑے نہیں گئے تاب راول کریم کی مدد سے ان گواہوں کو زندہ کرتا ہے اور اب اگلے دن جب کلیکسونز شہر کی پورانے بیلڈنگز کو گرانے آتے تو پولیس انہیں گرفتار کر کے لے جاتی ہے کیونکہ ان گواہوں نے ان کے قلعہ گواہی دے دی ہوتی ہے اب آخر میں کیٹ کے ماتا پیتا پھر سے گزر جاتے جبکہ کلیکسونز کا آتنگ اب تک ختم ہو چکا تھا پر اب مووی کے لانسین میں وینڈر اور وائلڈ کیٹ اور اس کے ساتھی کو اپنے امیوزمنٹ پارک کا 3D موڈل دکھاتے اور اس امیوزمنٹ پارک کو دکھاتے ہوئے یہ مووی یہیں سماپت ہو جاتی ہے آشا ہے آپ کو میری ایکسپینیشن پسند آئی یدی ہاں تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا نہ ہو لیں ملتے ہیں اگلے ایکسپینیشن ویڈیو میں تب تک لے دنیواد دوستو ملتے ہیں